بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کے لیے بہت سمپل طریقے سے تندوری چکن چومن تیار کروں گی جو بہت مزے کی تیار ہوتی ہے اسے ہر کوئی بہت آرام سے تیار کر لے گا تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فلیم پر میں نے پین رکھتی اور اب اس میں ون فورت کپ آئل ڈال دینا ہے ساتھ اس میں لیسن سپون بھر کر کٹی بھی ہری مرچیں 3 سے 4 ادر ادرک اور ہری مرچ کو اس میں دو منٹ تک کوک ہونے دینا ہے اب اس سے میں نے دو منٹ تک کوک ہونے دیئے اب یہاں پر آپ کو دکھا دوں بون لیس میں نے چکن لیے 700 گرام اور اس طرح سے سٹپس میں کاٹ لیے اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس میں ڈال دینا ہے چکن کے کلر کو چینج ہونے تک اسے پکنے دینا ہے تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے چکن کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب یہاں پر اٹھوے میں نے تین سے چار ادر بڑے سائز کی گاجرے میں ہے اور یہ باری باری ساز دیں اس میں ڈال دینا ہے شملا ڈال دینا ہے اس میں اور ساتھی اس میں چماتر کا پورا ایک پیکٹ میں نے تلدوری مسالے کا اپنے آئے چڑ دیا کٹی فریش کالی مچ یہ ڈال دینا ہے اور تھوڑا نمک اس میں بہت احتیاط سے ڈالنا ہے میں اس میں ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں کیونکہ اس میں تندوری مسالہ بھی ڈالا گیا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈال لیے گا اب اس میں بن گھو بھی ڈال دینا ہے باری کٹی اور یہ پورا ایک میں نے پھول لیا تھا یہاں پر اس میں چلی سوس ڈال دینا ہے ون فورت کپ وینگر ون فورت کپ اور سوئے سوس ون فورت کپ اب ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح کے سپون ڈال لینا ہے اس کے بعد اس میں ٹیماتو کیچپ ڈال دینا ہے ٹیماتو کیچپ ڈال دینا ہے اس میں ون تھرڈ کپ اب یہاں پر بوائل کی ہوئی اس میں نوڈلز ڈال دینا ہے نوڈلز کا آپ کو بتا دوں میں نے دو پیکٹ لیے تھے ایک پیکٹ فور ہنڈر گرام کا ہوتا ہے تو میں نے دو پیکٹ لیے تھے اور انہیں بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کا یہ طریق ہے کہ کھلے پین میں میں نے پانی ڈال دیا تھا اور ساتھ اس میں ٹیبل سپون کے قریب نمک ڈال دیا تھا جب پانی اچھی طرح سے بوائل ہو گیا تو اس میں دو پیکٹ یہ نوڈلز کے ڈال دیے یہ بوائل جب ہو گئے ہیں پھر اس میں سے پانی کو نکال دیا پانی کو نکالنے کے بعد پھر اس میں ٹو سے ٹری ٹیبل سپون کے قریب میں نے آئل ڈال کے ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا تاکہ یہ نوڈلز آپس میں چپکے نہیں اس طرح سے بلکل الگ لگ ہو جاتی ہیں اب یہ ڈالنے کے بعد اب اسے چکن اور ویجیٹیبل میں اچھی طرح سے مکس کر لینا تو لیجئے گرم گرم بہت ہی مزے کی چکن چومین تیار ہو گئی ہے آپ نے دیکھا کہ کتنے سمپل طریقے سے میں نے اسے تیار کیا ہے تاکہ آپ سب کے لیے بہت آسانی رہے تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی